کینسر کے مریض کو نفسیاتی حوالے سے بھی بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات علاج توالت اختیار کر جاتا ہے اس کے علاوہ کینسر کا علاج پوری دنیا میں ابھی تک کافی مہنگا بھی ہے ایک عام آدمی کے لیے واقعی علاج مہنگا ہے لیکن اب کافی سرے ادارے کافی تو نہیں لیکن میں تو زیادہ اگزامپل اپنے ہی ادارے کی دوں گا جہاں پہ بہت سارا علاج مختلف مریضوں کا مفتی ہوتا ہے اور بہت سے مریضوں کو ہسپیٹل کی طرف سے اسسسنس بھی ملتی ہے ہمارے شمالی پاکستان اور افغانستان میں تھائرڈ کینسر کا تناسب بھی کافی زیادہ ہے تھائرڈ کینسر کی چار قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے دو ایسی قسمیں ہیں جن کا سو فیصد علاج ہو سکتا ہے اس کو ایک قدر ہم کہتے ہیں پیپلری کارسینوم آف تھائرڈ اور دوسرے کو فالیکولر کارسینوم آف تھائرڈ اگر یہ دو ہوں تو اس کے علاج میں کوئی مشکل نہیں ہے سو فیصد علاج ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کینسر انسان کی زندگی میں ایک دن کی بھی کمی نہیں کر سکتے اگر یہ پراپرلی ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے ترہ ایک میڈولری کارسینوم آف تھائرڈ کا اس میں یہ ہے کہ ابھی تک اس کا سوائے سرجری کے اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور سرجری صرف اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب ڈیزیز جو ہے وہ لوکل ہو کسی دوسری جگہ نہ پھیلی ہے کینسر کی علاج میں کافی پیش رافت ہو چکی ہے نیکلر میڈیسن کا شعبہ اس میں بہت زیادہ مردگار ثابت ہو رہا ہے تھائرڈ کینسر میں ریڈیو ایکٹیو آئیوڈین اس لیے دی جاتی ہے تاکہ کوئی چھوٹا سا ایسا شعبہ ہو کہ یہ کینسر کسی دوسری جگہ پہنچ گیا ہے تو ریڈیو ایکٹیو آئیوڈین بھی وہاں وہاں جائے گی جہاں جہاں تھائرڈ ٹیشو ہوگا تو ہم ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کی ایک ہائی ڈوز دیتے ہیں تاکہ کسی بھی جگہ جسم میں کینسر ہو تو اس کا بھی ساتھ ہی علاج ہو جائے پیٹ سکیننگ ایک جدید مشین ہے جس نے مرض کی تشخیص میں کافی آسانی پیدا کر دی ہے پیٹ سکیننگ جو ہے وہ سیٹی سکیننگ سے سٹیجز بہتر طور پر ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے اور اس لیے پھر کہا جاتا ہے کہ اگر پیٹ سکین آپ کے پاس ہے تو آپ مریض کے حساب سے اس کے جیسے کہتا ہے نا ٹیلرڈ میڈیسن آپ اس پہ جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک بہت بڑا کینسر ہے لیکن وہ میٹابولیکلی انیکٹیو ہے یعنی وہ اتنا نقصان نہیں بندے کو پنچا سکتا اور وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر چھوٹا سا کینسر ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے یہ چیز جو ہے پہلے ہم لوگ یا جتنے بھی آنکالوجسٹ ہیں وہ سیٹی پہ ڈیپینڈنٹ تھے کہ سیٹی سائز بتاتا تھا اور سائز جب کم ہونا شروع ہوتا تھا تو سمجھتے تھے کہ علاج کامیاب ہے لیکن اکثر اوقات یہ دیکھا گیا کہ سائز تو کام ہوا ہے لیکن کینسر اسی طرح ایکٹیو ہے تو پیٹ سکیننگ نے آکے ہمیں یہ فائدہ دیا ہے کہ اب ہم سائز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں بلکہ میٹابولک ایکٹیوٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اگر میٹابولکلی کینسر ایکٹیو ہے خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو تو اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے دوسری طرف اگر وہ بہت بڑا ہے لیکن میٹابولکلی انیکٹیو ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم لوگ اب بیس لائن پہ یعنی ٹریٹمنٹ شروع ہونے سے پہلے سکین کرتے ہیں ہمارے پاس ڈیزیز آ جاتی ہے ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ یہ چیزیں اس مریض میں ہیں اس کی دوائی یا کیمو تھرپی شروع کی جاتی ہے تو دو سائیکل کے بعد ہم سکین کرتے ہیں اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیمو اپ ٹو آخری سائیکل ملنی چاہیے اگر نہیں ہو رہا تو آنکالوج اس کے پاس چوئس ہے کہ فوراً اس ٹریٹمنٹ کو بند کرے اور نہیں شروع کرے تو اس لیے اب ہم تین سکین کرتے ہیں یوریجلی پٹیکللی لیمفوماز وغیرہ میں کہ جب بیس لائن ہوتی ہے اس کے بعد میٹ ٹریٹمنٹ سکین کرتے ہیں دو سائیکل کے بعد اگر وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو پوری ٹریٹمنٹ ملے گی اگر وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو اسی وقت ٹریٹمنٹ ابندن کر کے دوسری ٹریٹمنٹ سٹارٹ سمیرہ آج صحت یاب ہو کر اسی ہسپتال میں نوکری کر رہی ہے وہ ہسپتال کے تمام مریضوں میں مقبول ہے اور وہ خود ہر آنے والے نئے مریض کو سب سے پہلے اپنی مثال دیتی ہے میرا سب سے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کو کینسر ڈائی گنوز ہوتا ہے تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اور آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کینسر لا علاج مرض نہیں ہے کینسر قابل علاج مرض ہے اور اس کی مثال میں خود آپ کے سامنے ہوں موسیقی